مزاگرہ دب تیہ ہوئے مزاگرہ دو دی جائے تو وہ مہنگی پڑھتی ہیں لیکن پنجاب سست ہے بدقسمتی یہ ہے کہ جب دوسرے سوپوں سے مال آتا ہے اس وقت مہنگا اب پچیس تیس سوپے کمارٹر بھی کر رہا ہے تو وہ ہمیں مہنگا نظر آتا ہے یا آلو داس روپے بھی کر رہا ہے تو ہمیں مہنگا نظر آتا ہے جب یہی آلو ساٹ روپے کلو ہوگا تو ہم اس وقت بڑے شوق سے خریدتے ہیں گو بھی ایک سو بیس روپے کلو ہو جائے تو ہم شوق سے خریدتے ہیں اس وقت پندرہ سولار بھی کلو گو بھی ہے اسی طرح اور چیزیں بھی دیکھیں اس وقت پنجاب سستا ہے اور پھر ہم کہیں جی مہنگا ہی ہے تو پھر اللہ حافظ آج بھائی ٹھیک بات ہے جی یہ آکشن بھی اس وقت جاری ہے اور یہاں صورتحال جو ہے وہ یہاں تجاوزاد کی ایک بہت لمبی چوڑی فریس ہے اور اس منڈی کا آپریشن جو ہے اسے فوری طور پر ہونا بھی چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں سے بھی آپ گزریں گے یہاں آپ کو تھڑے لازمی نظر آئیں گے یہ ہر جگہ یہاں کی روٹین ہے یہ ایک نورمل سی بات ہے اور ان تھڑوں کے پیسے ان دکانداروں کو جاتے ہیں جن کے سامنے یہ تھڑے ہیں اور یہ پندرہ فٹ سے تھڑے کم نہیں ہیں جہاں بھی آپ جائیں گے سڑک جو ہے وہ بیس وڈ یہ دیکھیں کہیں یہ دیکھیں سار دیکھیں کوئی بیس وڈ کلیر نہیں ہے آپ کو میس کریں نا سار آپ کو میس کریں آپ کے پاس وہ ہے سر اس طرح نہ کریں آپ کو غلط نہیں کہنے دے رہے اور صبح آپ کو زہری بات ہم نے ابھی ایسیلیشن کمیشنر کو بھی لانے مقصد یہ کہنے کا فاسہ بھی لکھیں یہ جس نے بھی دکان لی ہے اس نے دکان کی پیمنٹ کی بھی ہے آگے پیلر کے آگے جو تھاڑا بناوا ہے وہ غیر کے دونی ہے ہم نے غیر کے دونی نہیں ہے بھائی جب یہ منڈی بنی تھی نا تو اے سی صاحب بھی تھے دی سی صاحب بھی تھے اس میں کمیل کوئی دکان کی آگے تھا نہیں رہا ہوگا یہ تھڑا ہے اور کیا ہے یہ وہاں پہ بھی تھڑا ہے اور میں ڈی سی لہور کو یہی کہوں گا کہ یہاں پر ابھی تک ایسیلیشن کمیشنر صاحب جو ہے وہ سیکٹری مارکنٹ کمیٹی کے پیچھے لگنے میں ہیں ان کو یہاں پر وزر کروائیں اور نقشہ لاکر ان کو دکھائیں یہ وزر ہوگیا نا جی یہ وزر دیکھ رہے ہیں میں آگے دکھا رہا ہوں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ منڈی کے جو سارے راستے ہیں وہ بالکل کلیر ہے جیسے مرضی کوئی آئے جس وقت مرضی آگے چیک کرے وہ منڈی بھی کیا میری بات سنیں آپ کہتے ہیں صبح کے ٹیم راشت ہے صبح کے ٹیم تمام لوگ ادھر پرچیز کرنے آئے ہوتے ہیں جنہوں نے دکانوں پر پرچون جا کے بیچنا ہے تو اس وقت تو راشت ہونا ہی ہونے جیسے سکولوں سے چھٹی ہوتی ہے ایک گھنٹہ راشت ہے سب ایک لفظ استعمال کیا موڈل منڈی موڈل منڈی یہ موڈل منڈی نظر آ رہے ہیں بائی جان یہ موڈل منڈی ہے یہ موڈل منڈی نہیں لگا بائی جان یہ حکومت نے نہیں کیا کہہ رہے یہ پرچون منڈی ہے موڈل منڈی پرچون ہے شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ جتنے حالت بکائیں جی نیچے کیا ہے یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں دائیں بائیں یہ سب اٹھا دیے جائیں گے اور یہاں بہترین قسم کے آپ آئیں سیکرٹی صاحب لائن پر ایک بات کر رہے ہیں کہ دائیں بائیں جو لوگ نظر آئے آپ کو آ رہے ہیں انہیں پتا ہے سارا کچھ اور وہ بتانا چاہاں بھی رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں یہ مطلب ہے ختم ہو جائیں گے سڑک جیسے ہی بند تمیر ہوگی اور ان کے پھر گورنمنٹ کی منظوری کے ساتھ یہ ہٹ بنیں گے اور وہ واقعی مادر بنڈی ہوگی کہ لاور کی منڈیوں میں سب سے بہترین منڈی ہو ٹھیک ہے جی اب نہیں ابھی تو انہوں نے کہا ہے مگر آپریشن نہیں ہو رہا میں تو یہ آپریشن کی پیچھے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں یہ سوچا اب یہ دیکھیں نا یہ بھی تو ایک دکان ہی ہے نا یہ بھی تو انہوں نے گدام ہی لیا ہوئے نا اس کے آگے تک یہاں تک جب سڑک آپ کی باندھا ہے اور نیچے دیکھیں کتنے اثر ہے کیا ہے بیس فٹ کی سڑک ہے بیس فٹ کی سڑک ہے جیسا کہ سیکٹری صاحب نے آپ کو بتایا اس کی منظوری ہو چکی ہے آپ نے ناچتے میں کیا کھائے میں آپ کا شکرد ہوں میں آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں اور میں بھی جیسے آپ بولتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں نا میں بھی وہ ایسے ہی کوشش کر رہا ہوں آپ جیسے ہی آپ ایسے ہی کوشش نہیں کر رہے ہیں وہ سچ بولتے ہیں آپ میری پاس سنیں آپ کو یہ دکٹر بھی یہاں آپ کو ایسی گولی دے کے لاتے ہیں کہ آپ نے بس مخالفت برائے مخالفت نہیں یہ مخالفت یہ بھئی میں آپ کو بتایا تھا ہمارا مقصد یہ کہنے کہ آپ سے بالکل مخالفت نہیں ہے میں تو آپ کو ایسے پہلے ملا بھی نہیں ہوں آج ہی ملا ہوں مقصد یہ ہے مقصد یہ بتانے کا ہے کہ بھائی جن یہ جو تھڑا ہوتا ہے یہ تجاوزات کی زمرے میں آتا ہے تھڑا کسی کی کوئی پراپٹی نہیں ہوتی صرف دکان جو ہے وہ پراپٹی ہے آپ کی جو بڑھ تھڑا ہے اس کی وجہ سے جو گاڑیوں کا رچ پڑ جاتا ہے جب لوگ بھائی ہے کہ آپ ابھی جوان ہے آپ ادھر تھڑا بغیرہ چڑ سکتے ہیں آہ اندر چلو اور آکشن دے دیکھو اے ہو گیا پروگرم آکشن یہ آکشن تو روٹین میں ہوتی رہتی ہے نہیں نہیں کھو کھو اے ہو گیا پروگرم آہ اندر چین سو اڈے چار سو پانچ پانچ سو اٹھا زار زار پہ اڈہ نہیں دے سکتے ہیں کنے دیں 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 انہوں روز آپ آئی میری کالسو نہیں ان کو بولن دونے اس طرح نہ کریں اب آپ جاتی کریں مجھے بتائیں کتنا یہ دیتے ہیں دن کا یہ کوئی دوستو دیتا ہے کوئی دائیسو دیتا ہے کوئی پانچ سو دیتا ہے مختلف ریٹ ہے اور یہ کتنے اڈے ہیں در تین چار سوٹا ہے دیتا ہنٹو تھا سوٹا ہے سوٹا ہے espa منٹی ڈو دگانے ہیں غیر کنا KLT اور بتائیں جی آپ بتائیں جی تکہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یہی بات ہم ان سے کر رہے ہیں سارجی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی کی چار کروڑ کی دکان ہے وہra نگا چار کروڑ کی acha کئے لگایا یہ ہم کہہ رہے ہیں بھائی کیوں اتنا میر بندہ جو چار کروڑ لگا ہم ا Creative چار کروڑ واپس دے بھائی تھڑا ہے ہی کوئی نہیں اور بھائی تھڑا ہے تو پیسے تو لینے پرچون گریب لوگ بیٹھے ہیں سرکار کی جگہ سے پیسے لے رہے ہیں سرکار کی جگہ سے بھائی سرکار کی جگہ تو خالی ہے یہ دیکھو تین دو یہ تین بھائی جان مارا اڈڈا تھا ہم ان کو پانسو روے اڈڈا دیتے تھے پانسو روے اڈڈا دیتے تھے ہمارا اڈڈا نے اٹھا دیا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بچی میری بھمار ہے شگر کی مریض ہے ہم اس وقت کے پرشان ہوئے ہیں یہ نجایت جگہ جدھر انہوں نے اڈڈا لگایا ہے یہ ساری نجایت جگہ ہے ساری نجایت جگہ ہے یہ جدھر انہوں نے اڈڈا لگایا ہے پانسو چھے سو روز کا اڈڈا لیتے ہیں کہ ان اڈڈوں کا کیا کرنا ہے اور ایسی سے ہی میں کہوں گا کہ سات دن ہو گیا یہاں پہ اڈڈر ہوا ہے آپ نے یہاں پہ آ کر ابھی تک اپریشن ہی نہیں کیا کم از کم اپریشن اپریشن بکر ہے ہم نے دکان ہے انکی جنس کے پاس میرا اڈڈا تھا سارے بھائیوں نے آ کے مجھے مارا ہے ادھر سے میرا سامان سارا پھینک دیا ہے سارے بھائیوں نے انہوں نے تو کوئی کسی چوڑری نے میرے ساتھ بات نہیں کی میں بہت سعید کے پاس بھی اُس کے گھر گیا تھا جو صدر ہے منڈی کا انہوں نے بھی ہلپ نہیں کیا کسی نے نہیں کی بہو جی کسی نے نہیں میرے ہلپ کی سارے کو پتا ہے سب کو پتا ہے سانو دسیا کچھ لوگوں کے ذاتی اختلاف ہوتے ہیں ذاتی کسی کے ذات نہیں میرا اختلاف ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ذاتی اختلاف کسی کے ہوتا ہے میڈیا کو دیکھتے اشتیال میں آ جاتے ہیں ذاتی گلت گاللی ہے سامنے گالے سر ان کا ذاتی مسئلہ کیا ہو سکتا ہے ذاتی مسئلہ سوہ ہو سکتا ہے سوہ مانی میں گالے کرہا قرآنی مانی گالے کرہا راجیڑی گالو ہی ہے ایک کارڑ دے چودہ پندر اٹھے نے پانچ سور بیٹے جیاد کے لئے جیاد میں کہا بھوئی میں نے سنو مو رہا کسی نے نہیں منا آکے پوچھے سارے پراہونے آکے ہلے کونے جیاد جگہ ساتھ ہے یہاں صورتحال بدل گئی ہے وہ تیسز جو لے کے آئے تھے وہ بلکل پورا ہو گیا یہ اسی طرح یہ جیسے آپ کو بتا رہے تھے کہ یہاں جو لوگ اڈے لگوائے بیٹھے ہیں تجاوزات ہیں اور ان سارے معاملات کو نہ صرف چیک ہونے سے یہ مار دیں گے تو یہ تو بڑا کام خراب ہے ادھر کہ کوئی بولے اپنے حق کے لیے تو اس کو کہہ دیں کہ جی ہم آپ کو مار دیں گے تو یہ تو بڑا ادھر عجیب سی صورتی حال نہیں حفاظ صاحب کہ اگر ایک بندہ اپنے حق کے لیے وہ کہہ رہا ہے ہم سے پیسے بھی لیتے ہیں مارتے بھی ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ بلکو غیر کلونی یہاں پر تمام طرح تھڑے بنے میں ہیں ایک بندہ نہیں یہ سب بولیں گے ابھی اس لیے کہ ہے ہی گھر کلونی اور مجھے یہ نہیں سمجھ لگ رہی کہ ایک گھر کلونی چیز ہے اس پر پیسے کسی چلے یہ جگہ جو یہ نجاز ہے یہ جو آگے نجاز یہ اٹھے بنے ہوئے ساتھ ساتھ چلے میں ساتھ ساتھ آپ نے ہمارے خلاب بولے کیوں ہیں اس سارا پائن پائن سو اربیہ لے رہا رہے ہیں دادہ دار بیار روز دار گھراؤنڈ نے کٹھا کر دے ہیں یہ نجاز ہے بالکل نہیں 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 یہ غلط بات نہیں ہے یہ آپ کو باتے سو سو لیتے ہیں یہ پہن 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 سو سا آرزہ آرزہ ہے کوئی کام بٹھا نہیں لیتا یہ ایک ایک اینڈ کا دادہ دا تا زہار پر لگ ہے کٹھا کر دے ہیں آئے تر مینہ پاز کھا سو سو آٹا پزا دے سو جاہ سے یہ ہوتا ہے یہ ایک سہی بھی نہیں پہتے ہیں یہ وہ حقیقت کو نہیں چھپای یہ آدمی کہہ رہا ہے نا یہ آدمی کہہ رہا ہے نا آرام سے بڑے ساوزا ٹیار سا اہن ذا رھئیہ فی آر تیروزہ نہ کٹھا کرے سا رہے دو نہیں بغیرہ دو سار جی بلکو ماہینر سا ہوتا ہے سرکار کی جگہ یہ پیسے کیوں لے رہے ہیں کوئی سرکار کی جگہ نہیں ہے سرکار نے اس ڈالت پانچے دار سے کام پیسے دی ہوئے ہیں ملوو بلو بڑی جید گو ہے ملہی بیٹے کبکہ مزوری ملی ملہی 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 گم ستا ملہی 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 ساتھ سے بات کریں پیار سے بات کریں یہ صحیح گالہ کر رہا ہے یہ صحیح گالہ کر رہا ہے یہ صحیح گالہ ساتھ ہون دی ہے وہ گالہ دسے ہیں نا یار سارے دار دوپرہ سارے کٹھے دار پوچھے سارے دیندر نہیں ہے یہ گڑی گالہ ہے یہ صحیح گالہ ہے سیکٹی صاحب چلے گی سیکٹی صاحب نکلے گی سہت زراب ہے اور طبیعت بھی ان کی ٹھیک نہیں تھی آج مگر مقصد وہ ہی کہنے کا ہے کہ جو نشاندہ ہی کہا رہے ہیں اور نشاندہ کے بعد سنگھ پورا بندی کا سات روز گزر گئے ہیں اپریشن نہیں ہو سکا اپریشن نہ ہونے کی وجہ آپ کے سامنے آگئے ہیں یہاں مزدور کو عجرت بھی بیس روپے ایک بوری اگر وہ لے کے جاتا ہے اور دور تک چھوڑ کے آتا ہے تو اسے بیس روپے دیا جاتا ہے اور تھڑوں کی یہ صورتحال ہے کہ یہاں تھڑوں کے ہزاروں روپے یومیا کے حساب سے جا رہے ہیں اور یہ لاکھوں کروڑوں بندے ہیں اگر آپ منتھلی اس کا جائزہ لیں بڑا اچھا ریونیو یہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے لیکن سرکار کے پاس نہیں جا رہا حکومت کے پاس حاکم وقت کے پاس نہیں جا رہا جا رہا ہے تو آردیوں کی جیب میں تاجروں کی جیب میں ان لوگوں کی جیب میں جن کی یہاں دکانیں موجود ہیں جو آر ایڈی یہاں سرمایہ دار موجود ہیں فادشہ باز خان کو سنگھ بڑا منڈی سے اجازت دیجئے اللہ نکمان